ٹیکسلا کمپنی نے جب آٹو ٹریول گاڑیاں لاؤنج کی تب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لفظ کا استعمال عام لوگوں میں بہت زیادہ ہونے لگا یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کا فیوچر اتنا روشن ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان ایلون مسک نے اپنی بیٹا ہاشا دولت کا حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر انویسٹ کر کے خود کو دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر سے نیچے کر دیا اور اب اس ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ کر گوگل جیسی کمپنی جو پوری دنیا پر راچ رکھتی ہے وہ بھی اس دور میں شامل ہو چکی ہے مائنڈ فلیکس میں آپ سب کو کشامدید کہتے ہیں اے آئی سسٹم عام طول پر انسان کی انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سیکھنا، مسائل کا حل تلاش کرنا، فیصلے کرنا اور ڈیٹا اینلائز کرنا اے آئی کا مقصد یہ ہے کہ ان داس کو آٹومیٹ کرنا جس سے ہمارے زندگیاں آسان ہو جائیں اور ہمارے لیے نئے اور بہترین مواقع پیدا ہوں اے آئی سسٹم کام کرنے کے لیے الگوریثمز، ماتمائٹکس اور سٹیٹسٹیکل اینلائزز کا استعمال کرتے ہیں ان سسٹم کو ڈیٹا دیا جاتا ہے جیسے کہ ڈیٹا کی انیلائز، کلاسیفگیشن کریں ان الگوریثمز کے ذریعے اے آئی سسٹم خود سے ڈیٹا کو سیکھ سکتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو اپنے ڈیسیزن میکنگ کے لیے استعمال کر سکتا ہے اے آئی کے فائدے اے آئی کا استعمال ایک سے زیادہ طریقوں میں کیا جاتا ہے جیسا کہ بیسنیس، ہیلتھ کیر، ایجوکیشن یا ٹرانسپورٹیشن میں اے آئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اے آئی کے استعمال سے ہمارے بیسنیس پروسس آٹومیٹ ہوتا ہے ہیلتھ میں اے آئی سے ڈاکٹرز کو ڈائیگنوز یا ٹریٹمنٹ پلیننگ میں مدد ملتی ہے ایجوکیشن میں اے آئی سے پرسنلائز لرننگ ایکسپیرینس دی جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن میں اے آئی کے استعمال سے سیلف ڈرائیوینگ کارز بھی تیار کی جا رہی ہے جیسے دنیا کا سب سے مقبول اے آئی کار سسٹم ٹیسلا میں ہم دیکھ چکے ہیں اے آئی کے استعمال کے ساتھ کئی چیلنجز بھی ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اے آئی سسٹم استعمال سے کئی کمپنیز یا آرگینائزیشنز یوزرز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو بہتر سروس مہید کی جا سکے لیکن یہ ڈیٹا پرائیویسی کا ایشو بن سکتا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی پرسنل انفرمیشن اے آئی سسٹم کے ذریعے لیک ہو سکتی ہے دوسرا چیلنج باعث ہے اے آئی سسٹم ایلگوریثمز کے طریقے سے ڈیویلپ ہوتے ہیں جس میں کئی فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن اگر ان فیکٹر میں کسی بھی قسم کی باعث ہو جائے تو اے آئی کے سسٹم میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے جیسا کہ ہائرنگ پروسس میں کسی کمیونیٹی کو پرفنس دینا یا ایکسکلیٹ کرنا تیسرا چیلنج ہے اے آئی انسان نے زندگی کو امپروف کر سکتی ہے لیکن اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کا نیگٹیف ایمپیکٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آٹونومس ویپنز کی ڈیویلپمنٹ جنہیں اے آئی سسٹم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اے آئی سسٹم کے ذریعے فیک نیوز اور میز انفارمیشن بھی پھیلائی جا سکتی ہے چوتھا چیلنج ہے جوب رسپلیسمنٹ اے آئی سسٹم کے طریقے سے جوبز کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ لوگ جوب لیس بھی نہ ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ کئی جوبز ہیں جنہیں اے آئی سسٹم سے آٹومیٹ کرنا پوسیبل نہیں ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ کئی طریقے سے ایکانومی میں بھی ہو سکتا ہے ان چیلنجز کو اوورکم کرنا اے آئی کے ٹیکنالوجی کے ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہے اس کے لیے پرائیویسی کنسرن کو ایڈریس کرنا انبائشڈ الگوریثمز ڈیویلپ کرنا اور ایتیکل گائیڈ لائنز بنانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے ذریعے جوب رسپلیسمنٹ سے پچھنے کے لیے نیو جوب سے کریشن اور جوب ٹریننگ پروگرامز ڈیویلپ کرنا بھی ضروری ہے کیا اے آئی انسان کو ریپلیس کر دے گا؟ اس کا جواب ایسا ہے جس میں کچھ حد تک ہاں اور کچھ حد تک نہ بھی شامل ہے اے آئی کی بات کرنے سے پہلے ہمیں انسان اور اے آئی کی مختلف طاقت اور خامیوں کو سمجھنا ضروری ہے اے آئی دماغ سے تیار کیا جاتا ہے جو کسی خاص ٹاسک یا کام کو خود بخود انجام دیرے میں قابل ہوتا ہے اے آئی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور کچھ کاموں میں انسان سے بہتر پرفارم کر رہا ہے جیسا کہ میتھمیٹکس اور دیٹر اینالائز میں لیکن اے آئی کی کچھ طاقت انسان کی طاقت سے کم نہیں ہے جیسا کہ انسان کی ذاتی طاقت اور مضبط جذبات جنہیں اے آئی کبھی ریپلیس نہیں کر سکتا اس طرح کچھ کاموں میں انسان کی زیادہ ضرورت ہے جیسے کہ کریٹیف ٹاسک میں جہاں اے آئی کی کریٹیوٹی لیمٹ ہے یہ سچ ہے کہ اے آئی انسان کی کام کی طریقی کو بدل سکتا ہے اور کام کی پرفارمنس بہتر بنا سکتا ہے لیکن انسان کی جذبات، ذاتی طاقت اور کریٹیوٹی کو اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا اے آئی کا فیوچر بہت روشن اور ترقی آفتہ ہے اے آئی کے فیوچر میں بہت سے بلیسنگز ہیں جنہیں انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اے آئی کے ذریعے بہت سے کام خود بخود ہو جائیں گے جیسے گھر کی اپلائنس کے آن آف ہونے یا کسی ڈیوائس کے ریپلیشن مینٹیننس کا ہونا اسی طرح میڈیکل انڈسٹری میں اے آئی کے ذریعے بیماریوں کا ڈائیگنوز اور ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایجوکیشن میں بھی اے آئی کا استعمال بہت زیادہ ہوگا جہاں اے آئی کے ذریعے پرسنل آئیس لرننگ ایکسپیرینس پروائیڈ کی جائے گی اے آئی کے ساتھ روبوٹکس بھی تیز سے ترقی کر رہی ہے روبوٹکس سے ذریعے بہت سے کام جیسے کہ میں نے فیجرنگ اور اسیملی لائن میں کام کرنا اور ساتھ ہی ساتھ سرجیکل پروسیجر میں بھی پرفارم کرنا ممکن ہو جائے گا لیکن اے آئی کے استعمال کے ساتھ اس کے ایتھکل ایشیوز بھی ہیں جنہیں ایڈریس کرنا ضروری ہے اے آئی کے ذریعے پرسنل پرائیویسی اور ڈیٹا سیکیوریٹی کو بھی کامپرومائس کیا جا سکتا ہے ان سب باتوں کے باوجود اے آئی کا مستقبل بہت روشت ہے اور اس کا مستقبل انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا موسیقی مائنڈ فلیکس دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اسی قسم کی ویڈیوز کے لیے مائنڈ فلیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں